ناظرین اکرام آج بھی ہمارے معاشرے میں جاہل لوگوں کی کوئی کمی نہیں آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی حامد شاہ عرف گنگا پیر اس پیر صاحب کا کتہ مر گیا کتے کی ڈیتھ ہو گئی تو اس نے ایک جہالت پر مبنی کام کیا کہ اس نے اس مرے ہوئے کتے کو کفن دیا اور کفن بھی جائے نماز سے دیا جس پر مسلمان کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے سربہ سجود ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس جائے نماز میں اس مرے ہوئے کتے کو کفن دیا اس میں لپیٹا اور پھر مرکزی قبرستان میں مسلمانوں کے ایک مرکزی بڑے قبرستان میں اس کتے کے لیے بقاعدہ قبر کھدوائی وہاں پر اس کتے کے لیے قبر تیار کی گئی اور وہاں پر اس کتے کو دفن کیا گیا اور اس کے بعد اس پیر صاحب نے اس کتے کی قبر پر پھولوں کی پتیاں ڈالی اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی بلکہ اس پیر صاحب نے پھر اپنے مریدین کے ساتھ اپنے ملازمین کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کتے کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھی اتنا بڑا جہالت پر مبنی اس پیر صاحب نے کام کیا سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد اس پر میں کچھ بات کرتا ہوں ہاں آپ اپنی رائے کا اظہار کومن باکس میں ضرور کیجئے گا کہ کیا یہ عمل درست ہے اسلام میں جانوروں کی حقوق ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں مسلمان دو غز زمین اسے میسر نہ دفن ہونے کے لیے آپ چلے جائیں بڑے بڑے شہروں میں وہاں پر اگر کوئی عام شہری انتقال کر جاتا ہے تو اس کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں اس کے ورسا کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے لیکن وہاں پر ایک مسلمانوں کے قبرستان میں ایک کتے کو دفن کر دینا یہ کونسا اسلام ہے آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد اس پر میں کچھ بات بھی بات کرتا ہوں اکارا کے نواہی علاقے حجرہ شاہ مقیم میں سابق صوبائی وزیر کے قزن نے جہالت کی انتہا کر دی سابق صوبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن پنجاب سید رضا علی گیلانی کے قزن پیر حامد شاہ المعروف گونگا پیر نے اپنے شکاری کتے کو جائیں نماز میں لپیٹ کر حجرہ شاہ مقیم کے مرکزی قبرستان میں دفن کرایا اور آخری رسومات ادا کرتے ہوئے فاتح پڑی اور دعائے مغفرت بھی کی انسانوں کے اس قبرستان میں جہاں انسانوں کو دفن ہونے کے لیے دوگہ زمین مجسر نہیں آتی وہاں کتے کو دفن کر کے قبر پر بھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئی اہلِ علاقہ اس بات سے پریشان ہے کہ کیا کتہ انسانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز ہے خود کو والی شہر کہنے والے یہ لوگ جب انسانوں کے قبرستان میں کتوں کو دفنا کر قبرے بناتے ہیں اور ان پر فاتح پڑتے ہیں کیا اس چیز کا نام اسلام ہے اس سے بڑی جہالت آج کے دور میں اور کہاں ہو سکتی ہے عامد شاہ اور بھونگا پیر نے ایک مردہ کتے کو نہ صرف قبر بنا کر مسلح نمہ شیٹ میں دفن کیا ہے بلکہ اس کے اوپر بغیدہ پھولوں کی چادر چڑھا کر دیگر لوگوں کے ذریعے اپنے کچھ نجی ملازمین کے ذریعے فاتح خانی کی ویڈیو کلپ بھی سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی ہے جس سے علاقہ میں سکت غم و غصہ کی لہت دوڑ گئی ہے اب یہ لوگوں کے تاثرات ہیں نیوز الیٹ کے رابطہ کرنے پر مذہبی سکالر پیر عثمان افصل قادری نے واقعے کو جہالت قرار دیا پہلی بات اس میں یہ غلط ہے کہ اس کی تدفین جو ہے وہ مسلمانوں کے دورستانوں میں کی گئی ہے دوسری انتہائی غلط بات یہ آپ اس کا فرما رہے ہیں کہ جائے نماز میں اس کو لپیٹ کے دفن کیا گیا ہے بھر فاتح خانی اس کی کی گئی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انتہائی غلط ہیں شریح لحاظ سے اور بالکل ان کی اجازت نہیں ہے بلکہ جنہوں نے یہ کام کی ہیں انہوں نے انتہائی غلط کام کی ہے انہیں فوری توبہ کرنی کے یہ جی آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لیا اور پوری خبر بھی سن لی یہ واقعہ آج کا تو نہیں ہے لیکن اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا کچھ مقصد ہے کہ آج کل ہمارے بھولے بالے مسلمان ان جیسے ڈھونگی پیروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اپنی محنت سے کمائے ہوئے مال ان کے چرموں میں جا کر رکھتے ہیں اور یہ لوگ پھر ان پیسوں کے ساتھ اس طرح کی آیاشیاں کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی آنکھیں کھولیں پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ ان کے مدار پر قروڑ ہاں رحمتیں نازل فرمائے وہ فرماتے تھے کہ ہر پیر کا بیٹا پیر نہیں ہوتا ہر عالم کا بیٹا عالم نہیں ہو سکتا اپنی آنکھیں کھولیں ایسے لوگوں کو پہچانیں یہ ایک نہیں اس طرح کے کئی واقعات ہیں کئی اس طرح کے پیر ہیں جو گدی نشی ہیں یعنی ان کے اباؤ اجداد تو تھے لیکن پھر وہ اپنے اباؤ اجداد کی کمائے ہوئی عزت پر جو ہے اپنی آیاشیاں کر رہے ہیں لوگ ان کو اپنے محنت سے کمائے ہوئے پیسے جا کر دیتے ہیں اور وہ بالکل چٹے جاہل ہوتے ہیں انہیں اسلام کا ذرا سا علم نہیں ہوتا کہ کیا شریعت ہے نماز کیا ہے اسلام کیا ہے انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا وہ پھر اپنے باپ داداؤں کی کمائے ہوئی عزت پر آیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کی وجہ سے ان کی تعظیم کرتے ہیں اپنی آنکھیں کھولیں اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین وطیم سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمیں راہ مستقیم پر چلائے اللہ ان جیسے لوگوں کو ہدایت اتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ